ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیکٹو میرے یوٹیوب چینلل لائی حب آپ سب بہت اچھ ہوں گے بہت 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 زیادہ خوش ہوں گے تو جی آج میں پھر اٹھ گئی تھی صبح ساتھ ساتھ بجے کے ٹائم پر اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ جو دو دن سے مصروفیات ہیں یہ مجھے پرپیئر کریں کہ بہن اب تنہیں انورسٹی جانے ہے تو صبح اٹھنا سیکھ لے لیکن مجھے صبح صبح ایسا فیل ہوتا ہے جب میں اٹھتی ہوں ساتھ ساتھ بجے میں اٹھ تو جاتی ہوں اٹھنے میں مجھے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی لیکن اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے مجھے ایسا لگتے ہیں نیچر بھی کہہ رہی ہوتی کشف تو سو جا بس بچہ سو ہی جا تو آپ لوگوں نے کومنٹ بتائی گا کہ آپ لوگوں نے ایسا لگتا ہے اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے اتنا مزہ آ رہو تھے صبح کے ٹائم سونے میں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا میں اٹھ بھی جاتی ہوں میں فریش بھی ہو جاتی ہوں میں کپڑے بھی نکال لیتی ہوں اس کے بعد میں پھر جا کے سو جاتی ہوں اور میں نے والے کو میسج کر دی کیونکہ آج جو ہے نا میں نے انورسٹی نہیں جانا وہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ تم رات میں تو بول کے سوتی ہوں کہ انورسٹی جانا ہے اور صبح تک تمہارا موڑی بدل جاتا ہے بس میں کہتا ہوں کیا بولوں یار نیند سب سے زیادہ ضروری ہے خیر جی پھر ہم نے جو ہے ملاد اٹینڈ کرنی تھی سکول جانا تھا بچوں کے وہ ہم نے اٹینڈ کر لیا تھا اور وہاں پہ نا سب سے مجھے ایک بری چیز یہ لگی کہ وہی ٹیچرز جو پیننٹس کے ساتھ اتنا اچھا بیہیف کرنی تھی ان کو جنہیں طریقے سے ڈیل کر رہی تھی وہی سٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا برا بیہیف کرنی تھی یہ چیز مجھے سب سے زیادہ بری لگتی چاہے وہ کوئی بھی سکول ہو میں نے دو تین اور بھی سکول میں دیکھا ہے کہ ان کا سٹوڈنٹس کے ساتھ بلکل اپوزیٹ بھیہیوئر ہوتا ہے اور ٹیچر کے ساتھ پیننٹس کے ساتھ بلکل اپوزیٹ بھیہیوئر تو یہ چیز مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہوتا ہے بہت ہی کوئی عجیب سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی آپ اتنے برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہو اور آپ جو ہے پچیس پچیس دار بھی فیس لے رہے ہو پھر بھی کوئی حال نہیں ہے خیر جی پھر جو ہے ہم نے کہا آپ کون گھر جائے گھر جا کے ناشتہ کرے بنائے کھائے تو ہم لوگ جو ہے بھاری کئی ناشتہ کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے گوگل وغیرے پر سرچ کیا تو ایسپریسو پر آرہا تھا بریک فاسٹ کو آپشن تو ہم سندھی مسلم سندھی مسلم ہے کیا ہے نہیں نہیں ٹیپو سلطان کی سائٹ پہ ہے تو تقریباً ساری ریسٹورانٹس کھلے ہوئے تھے زینڈرز کی بھی لائٹے مجھے جو ہے نا آن ہوئی وی دکھ رہی تھی لیکن ہم جو ہے پھر ایسپریسو آگئے جو ٹیپو سلطان پر ہے اور یہاں پر آکے مجھے ایسا لگا تھا کہ بریک فاسٹ منیو ہی ہوگا اوملیٹ وغیرہ کھانا پڑے گا میں اتنی بڑی اوملیٹ کی کوئی فان نہیں ہوں مجھے ویسے ہی انڈا کھانا اتنا کچھ خاص پسند نہیں ہے لیکن ہم یہاں پر آئے تو دے ٹول کہ ہر چیز آویلیبل ہوگی مینیو میں جو جو ہے برگر پیزا وغیرہ تو میں نے کہا کون اوملیٹ کھائے گا برگر پیزا چھوڑ کے تو ہم لوگوں نے پھر یہی سب آرڈر کر لیا تھا اچھا یہاں پر آکے فرائیڈے والے دن تھا لیکن مجھے لگا تھا رشت نہیں ہوگی کہ صبح نو سارے نو بجے کا ٹائم ہو رہا تھا لیکن پھر بھی ہمیں آدھا گھنٹہ جو ہے ویٹ کرنا پڑا ہم ویٹنگ میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد جا کے جو ہے ہمیں جگہ ملی خیر جی ہم نے جو ہے یہاں پر ٹرائے کیا تھا میکسکن پیزا وہ بہت اچھا تھا پھر ہم نے جو ہے برگر ٹرائے کیا تھا وہ بھی اچھا تھا برگر تھا کلاسک برگر ہاں کلاسک برگر تھا اور پھر جو ہے ہم نے کیا کھایا تھا ہم نے کھایا تھا کلپ سینویچ میں نے ہی نہیں کھایا تھا مجھے پسند ہی کلپ سینویچ کھانا باقی ان کے فرائیز بھی بہت اچھے فرائیز کے ساتھ جو ڈپ تھا نا اسپریسو فرائیز کے ساتھ وہ بہت اچھا تھا اور پیچ تلاشی تھی وہ بھی بس صحیح صحیح تھی اتنی اچھی نہیں تھی غالب کی زرہ مجھے زیادہ اس کی کمپیریزن میں اچھی لگی لاتے بھی بہت اچھی تھی اور کیاپیچینو بھی آپ ہی کہہ رہی تھی کہ اچھی ہے تو بل جو تھا یہاں پہ تھوڑا مطلب مجھے پرائیسی لگا تھوڑا نہیں بہت زیادہ پرائیسی لگا انہی پیسوں میں ہم کہیں چار دفعہ چار دفعہ سن بلوک آرڈر کیا تھا تو باقیہ تھا میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی پہلے سن بلوک پر غیر آرڈر کہہ رہی ہوں یوز نہیں کیا انزلنہ یوز کرتی ہے ہمارے گھر میں ساری سکن کری چیزیں میں اتنا کچھ خاص نہ یوز کرتی ہوں نہ مجھے پسند ہے لیکن جو ہے میں نے کہا انزلنہ کو کہ میں بھار جاری ہوں مجھے ایسا لگ رہا کہ میری سکن تھوڑی ٹینس ہی ہو رہی تو اس نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ تم یہ آرڈر کر لو یہ آ تو گیا تھا تین چار دن میں اس کی پاس تھی آراؤنڈ روپیس نائن نائنٹی ایٹ روپیس تو تھاؤنڈ روپیس ہی بن گئے اور ڈی سی جو ہے وہ فری چل رہی ہے آج کل تو آپ لوگ کو بھی آرڈر کرنے تو کر لیں جنس فارم کے ویسے بھی پروڈکس جو ہیں ڈرمیٹالوجس ریکمینڈ کرتے ہیں بارل میں نے تو کبھی یوز نہیں کیا ہوئے تھے تو میرے لئے تو ویسی تھے جیسے ہر رنگ مرنگی کریم ہوتی ہے بارل ان کا فیس واش جو ہے میں نے ایک دو دن استعمال کر تو اس میں یہ ہے کہ ایکنی مجھے اب بھی نکل رہی ہے تو اندرلان مجھے یہ بتائے کہ ان کے پروڈکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکنی وغیرہ جو بھی چیز ہوتی وہ ایک بار ہی ایک بار ہی ساری نکل جاتی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ریکاور ہونا سٹارٹ ہوتی اس میں خیر یہ ایک دو جو تھے واؤچرز تھے ایک فری سیمپل تھا فیس واش کا جو میں نے یوز کیا فیس واش بھی میں سوچ رہا ان کو آرڈر کروں لیکن سب سے پہلے جو ہے میں سن بلوک یوز کروں گی اس کے بعد اور سن بلوک بھی میں تین چار دن سے جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں ریگلرلی پھر اگر مجھے کچھ اچھا ریزلٹ دکھایا کچھ امپروومنٹ دکھی تو میں آپ لوگ کو کومنٹ میں کومنٹ میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ کو نیکس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ ان کے پروڈکس کیسے ہیں آپ لوگوں نے یوز کیے ہیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائی گئے تھا بھی اچھا ہوتا ہے لڑکیوں کو میرے خیال ہے زیادہ آئیڈیا ہوگا لڑکوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا ان چیزوں کے بارے میں لیکن اگر آپ لوگ نے یوز کیا ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور ضرور بتائیے گا خیار جی سے اپنا ولوگ آئند کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھئے کہ اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھئے گا اگر آپ لوگ کوئی بھی مسٹیک لگتی میرے بلوگ میں کوئی بھی چیز آپ لوگ اچھی نہیں لگتی تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا i'll try to improve it thank you so much for watching لافظ